اسلام علیکم آج سٹیٹ ہے 26th of November اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں Orient Green Power Company Limited کے سپتمبر کے quarterly result کے بارے میں جہاں سپتمبر کا quarterly result recently company نے announce کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم چانیں گے کمپنی نے اپنے سپتمبر کے quarterly result میں کیسا پرفارم کیا ہے یا کیسا پرفارمنس دیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے اس پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن پروائیڈ ہوتا رہے ہیں تو جیسا کہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کا اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس طریقے کی ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اورین گرین پاور کمپنی لیمیٹیڈ ایٹ پوائنٹ ایٹی فائی روپیز پر یہ کمپنی ٹریٹ کر رہی ہے آج کی ڈیٹ میں فور پوائنٹ سیونٹی تری پرسنٹ کا پوزیٹیو ریٹن دکھایا ہے وہیں اگر چارٹ پیٹن کی بات کریں تو ایک ہفتے میں فورٹین پرسنٹ کا پوزیٹیو ریٹن دیا ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو ون ہنڈڈ تھارٹین پرسنٹ کا آلماس دکھنا کر دیا ایک مہینے میں وہیں اگر ہم بات کریں ایک سال کی تو ٹو ایٹی فور پرسنٹ کا پوزیٹیو ریٹن دیا ہے اس نے پانچ سال کے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 11 پرسنٹ کا نیگیٹیو گروہ ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا ہے ہاں شارٹ ٹرم میں اچھا پرفارم کیا ہے لانگ ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں ایٹی ون پرسنٹ کا نیگیٹیو گروہ ہے لمبے سمعے میں تو ٹریڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہے چاٹ پیٹرن کے اگر آگے دیکھیں گے کمپنی کا فنڈامیٹلز کیا ہے تو رینیوبل انرڈی ہے سے ایٹریلیٹ کرتی ہے یہ کمپنی سکسٹھ ٹری فور کروڑ کا مارکٹ کیپلائزیشن ہے سٹاک ابھی 1121 پر رینک کر رہا ہے وہیں بات کریں کمپنی پروفائل کی تو اورین گرین پاور کمپنی لیمٹی is فوکسڈ on developing owning and operating a diversified portfolio of renewable energy power assets جو renewable energy power assets ہیں تو اس کا پورٹفولیو جو ہے منیج کرتی ہے کمپنی ویب سائٹ کی بات کریں تو ویب سائٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے اورین گرین پاور کمپنی لیمٹیڈ about us بزنس سیگمنٹ and فوکس ایریا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میڈیا تو ایک بار ہم بزنس سیگمنٹ پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بزنس سیگمنٹ کیسا ہے ان کا کیا کیا ہے تو بس یہ آویلبل ہے overview ایک منیٹ دیکھ سکتے ہیں وین پاور وین پاور سے ریلیٹڈ کمپنی کام کرتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ریلبل انرڈی کس میں وین پاور میں تو ہوم پر دیکھ لیتے ہیں اگر یہ دیکھ سکتے ہیں وین پاور پروڈیکٹ لوگیشن میپ ہے پروڈیکٹ کیبیسٹی اینڈ سٹیٹس ہے دیکھ بار دیکھ لیتے ہیں یہ سارے ان کے پروڈیکٹ ہیں تو لوگیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جہ دیشوار نتور آچا کندرم یہ ایسی گجرات تدہ پتری ویجای پاتھی دوپھم ویندرن تو اس طریقے سے ساؤت آؤٹسائیڈ بھی زیادہ ہے نورٹیس ساؤت تو اس طرح سے ہر جگہ فائلہ ہوا ہے بزنس زیادہ کچھ مینشن نہیں ہے اور ویب سائٹ میں میڈیا دیکھ لیتے ہیں میڈیا میں کیا ہے ان کے ویب سائٹ پر تو میڈیا سے ریلیٹڈ اچھا یہ ساری نیوز آرٹیکل جو رہتی ہیں وہ انہوں نے اپلوڑ کی جا ہوا ہے تو یہ تو بات ہو گئی ویب سائٹ کی اب بات کر لیتے ہیں ویلیویشن کی تو سیکٹر کا پرائز تو ارننگ ریشو 26.70 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز تو ارننگ ریشو مانس 11.02 ہے وہیں سیکٹر کا پرائز تو بک ویلیو 3.01 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز تو بک ریشو 1.42 ہے تو انڈر سیکٹر ہے وہیں اگر ہم بات کریں شیئر ہولڈنگ کی شیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں پروموٹر کی ہولڈنگ 49% کی ہے وہیں میچل فن کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے دومیسٹک انسٹیٹوشن کے پاس 6% کی ہولڈنگ ہے وہیں فورن انسٹیٹوشن کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے اور ریٹیل ان ازار کے پاس 45.17% کی ہولڈنگ ہے تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر پارٹی کی انوالمنٹ بھی اس میں زیادہ ہے کتنی ہے لگ بھگ 28% کی انوالمنٹ ہے تو جب ادھر پارٹی کی انوالمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک نیگیٹیو پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ادھر پارٹی میں کون ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ وہیں میچل فن کی 0% کی ہولڈنگ ہے یہ بھی نیگیٹیو پوائنٹ ہے تو یہ ساری نیگیٹیو پوائنٹس ہو گئی ایک بار ان کا شیئر ہولڈنگ پیٹن میں پروموٹر کی ہولڈنگ کا بھی پیٹن دیکھ لیتے ہیں پروموٹر کی ہولڈنگ کا پیٹن تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے 49% کی ہولڈنگ جو ہے گروہی تھی پوری جون کے کورٹر میں اور سپتمبر کے کورٹر میں انہوں نے ساری جو ہولڈنگ ہے اسے جو ہے انپلیچ کر دیا ہے تو یہ آپ ایک پوزیٹیو پوائنٹ مان سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں ایک پوزیٹیو پوائنٹ مان سکتے ہیں کہ پروموٹر نے اپنی ہولڈنگز کو چھڑوائی ہے جو کہ یہ ایک اچھی بات ہے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے اور ساری ہولڈنگز کو چھڑوائی ہے تو یہ تو بات ہو گئی اس کمپنی کی شیئر ہولڈنگ پیٹن کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں ریزلٹ کیا کہہ رہا ہے تو اکارڈنگ تو سکرینر ڈوٹ ان ہم دیکھیں اورین گرین پاور کمپنی لیمٹیڈ کا سپٹمبر کارٹر میں سب سے زیادہ ریونیو کمپنی بناتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دوہزار انیس میں دیکھ سکتے ہیں سپٹمبر کارٹر میں سب سے زیادہ ریونیو سپٹمبر دوہزار بیس میں دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ریونیو اسی طریقے سپٹمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں سب سے زیادہ ریونیو بنایا ہے کمپنی نے وہیں اگر ہم بات کریں نیٹ پروفیٹ کی تو نیٹ پروفیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپریٹنگ پروفیٹ پہلے دیکھتے ہیں 54 کرو روپیز کا اپریٹنگ پروفیٹ بڑھ کر ہو گیا 86 کرو روپیز کا وہیں اگر ہم نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو 1 کرو روپیز کا نیٹ پروفیٹ تھا ان کا جون کے کورٹر میں جو کی سپتمبر کورٹر میں بڑھ کر ہو گیا ہے 62 کرو روپیز تو اس طریقے دیکھ سکتے ہیں سپتمبر کورٹر میں کافی اچھا انہوں نے نیٹ پروفٹ دکھایا ہے پچھلے کئی کورٹر میں اتنا اچھا نہیں تھا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا ریزلٹ آیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں ان کے مارکٹ کومپٹیٹر کی مارکٹ کومپٹیٹر کون ہے اڈانی ٹرانسیشن، اڈانی گرین، پاور گریڈ کورپوریشن نٹی پی سی، ٹاٹا پاور کمپنی جی ایس ڈبلو انرجی، اڈانی پاور تو یہ ان کے مارکٹ کومپٹیٹر ہیں پاسٹی پوائنٹ اور نیگٹی پوائنٹ کی بات کریں تو پاسٹی پوائنٹ کچھ بھی نہیں مینشن ہے نیگٹی پوائنٹ میں آپ کو شورٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں انٹریسٹ کوریش ریشیو کافی کم ہے کمپنی کا لو ہے سیلز گروت کافی خراب دکھائی ہے کمپنی نے ریٹان اور نیکویٹی کافی خراب جنریٹ کیا ہے دیپٹر ڈیس جو ایک کمپنی نے بڑھا دیا ہے جو کی ایک نیگٹی پوائنٹ مانا جاتا ہے دیپٹر ڈیس کو کم کرنا ایک پاسٹی پوائنٹ مانا جاتا ہے تو یہ تو ہو گئی نیگٹی پوائنٹ کی بات اب بات کر لیتے ہیں انٹرنسک ویلیو کی تو اکارڈنگ تو ٹکا ٹیپ ڈاٹ ان اورین گرین پاور کمپنی لیمیٹیڈ کا جو انٹرنسک ویلیو اس کا کوئی سفیزن ڈیٹا آویلبل نہیں ہے ریٹان پرس ایف ڈی کی بات کریں تو ایف ڈی سے اچھا ریٹانس نے نہیں دیا اسٹوری کے لیے ڈیویڈین کی کچھ خاصشتری نہیں ہے انٹر پوائنٹ کے لحاظ سے یہ سٹاک اور بات زون میں ہے ابھی لیکن کوئی بھی ریڈ فلایگ اس کمپنی پر ابھی تک نہیں ہے پرو چیک لیسٹ دیکھیں دیفارٹ پرویویلٹی زیرو ہے کوئی بھی ڈیٹا آویلبل نہیں ہے تو یہ تھی میری ویڈیو اورین گرین پاور کمپنی لیمیٹیڈ کے سپٹیمبر کے قوارٹرلی ریزلٹ کے اوپر ویڈیو میں نے پوزٹیو پوائنٹ بھی بتایا اور نگیٹیو پوائنٹ بھی بتایا تو اب یہ آپ کا ڈیسیزن ہونا چاہیے کہ آپ کو اس سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا جیسے کہ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طرح کے ایک ریگلر ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگلر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ